خیبر پختنخواہ میں عوام نے موروسی سیاست کو مسترد کر دیا وزارت اعلیٰ کا ورد کرنے والے پرویس خطکہ خاندان سمیت صفایہ مولانا فضل رحمان ان کے بیٹے اور بھائی کو بھی شکست ہوئی بشاور سے عبد الرحمان کی رپورٹ خیبر پختنخواہ کے عوام نے عام انتخابات میں بڑے بڑے برج اُلٹ ڈالے کارکنوں کے بجائے اپنے خاندان کو نوازنے والوں کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا خصوصا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین پرویس خطک نوشہرہ کی دو قومی اور پانچ صوبائی نشستوں میں تین پر خود دو پر داماد اور دو پر بیٹے ہارے حالانکہ انتخابات سے قبل مخالفین کو چیننج دیا تھا کہ یہ سیٹے کوئی نہیں جیت سکتا خطک صاحب کا صفاہ کرنا یہاں آسان کام نہیں ہے میری جڑے ہیں اُدھر چالیس سال سے سیاست کرو اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اب یہ میرا نوٹ کر لیں کہندہ الیکشن میں ساری سات کی سات سیٹے انشاءاللہ جہاں میں ہوں گا وہ ساری سیٹے ہم جیتے ہیں الیکشن میں مولانا فضل الرحمان ان کا چھوٹا بیٹا اسجد محمود اور بھائی عبید الرحمان بھی شکست کھا چکے ہیں بنو سے جے یو آئی کے رہنما اکرم خان درانی اپنی ایک سیٹ اور بیٹا زاہد درانی قومی اسمبلی کی نشست جیت نہ سکے خانوادہ باچہ خان کے اہم سپوت سابق وزیراعلا امیر حیدر ہوتی مردان سے اور اعمل ولی خان چار سدہ سے آزاد امیدواروں کا شکار ہوئے چار سدہ میں افتاب شرپو اور ان کے صاحبزاد سکندر شرپو دو ہزار اٹھارہ کی طرح اس بار بھی اسمبلیوں میں نہ پہنچ سکے عبد الرحمان سما پشاور